نے دیا سب قیدو سبحان اللہ کہاں تھے عمر کہاں تھے میں نے کہا او جھلا تجھے دین سمجھ نہیں آیا میرے پاک نبی نے کہا مرنے والے کو غسل پہلے رشتے دار دیں تو پہلے ابو بکر کو میرے پاک نبی کا رشتے دار سمجھ تو میں ثابت کر دوں گا غسل میں ابو بکر بھی تھا جب تیرے دل میں کینا بغضایا کہ ابو بکر رشتے دار نہیں تجھے غسل میں کھڑا نظر نہیں آئے گا حدیث میں فرمایا گیا غسل دینے میں علی آئے علی کے ساتھ حضرت عباس آئے تین دن تک پھر آگے مسئلہ پوچھتا ہے کہ حضور کا جنازہ نہیں ہوا تین دن تک میرے پاک نبی کا جنازہ نہیں ہوا شیطانوں نے سکھایا کہ ابو بکر لڑتے رہے پہلے خلافت دو عمر لڑتے رہے پہلے خلافت دو پھر جنازہ ہوگا میں نے کہا وہ شیرِ خدا خیبر کا دروازہ جو اسی بندے نہ اٹھا سکیں اکیلا اللہ کا شیر اٹھانے والا آج اللہ کا شیر در کے بیٹھا واہ ہے کہ ابو بکر خلافت مانگ رہا ہے جنازہ کیسے پڑھوں نہیں سمجھے ہو اللہ نے چاہا آسمان کے فرشتے بھی میرے پاک نبی کا جنازہ پڑھیں زمین کے فرشتے بھی میرے پاک نبی کا جنازہ پڑھیں تین دن تک میرے پاک نبی کا جنازہ ہوتا رہا حدیث کے اندر آیا ہے کوئی زمین و آسمان کا فرشتہ بھی ایسا نہیں بچا جو جنازے میں نہ آیا ہو کہنے لگا اچھا جی اگلی بات بتاؤ کہ حضرت امیر موابی اور حضرت علی کی جنگیں ہوئی ان میں سچا کون تھا مسئلہ پوچھ رہا ہے میں نے کہا تو چاچا لگنا تو کون ہے بھائی پہلا تو ان میں کہا بھی میں اس پہ لے آئے کوئی نہیں سا آکھا ویکھنے بھی جنگوں ہی ہیں نہیں کہ نہیں میں نے جمیہ ہی کوئی نہیں سا میں نے جمیہ چودہ سو سال پہلے جا کسا ہوئی نہیں ہوئی کون جانے کو اکھی تیسی ویکھی دے تو سی ویکھی ہے بھائی جو بندہ تم سے یہ بات کہے وہ آپ اس میں لڑتے رہے اس سے کہہ تیری عمر کتنی ہے پہلے تو اس سے پوچھو نا بھی تیرا باپ دادہ بھی اس ٹائم تھا ایمان سے بتاؤ کوئی ہے بندہ جو کہہ میں نے آنکھوں سے ان کو لڑتے دیکھا اپنا بیگانہ ہے کوئی نا ایمان سے بتاؤ جو چیز آنکھوں سے دیکھی نہیں تم کیسے فیصلہ کرو اور باقی رہا بابا مسئلہ ان دونوں کا اللہ نے قرآن میں کہا میں نے معاف کر دی اگر لڑے بھی سئی جب رب نے معاف کی دیا تو ماما لگنا ہے پوچھنا ہے تو کون ہے اللہ نے جب معاف کر قرآن ہے حتی ایدہ فشلتم و تنازاتم فی الامر قرآن ہے میں کہا کرتا ہوں میرے پاس خزانہ موجود ہے میرے پاس ہر چیز قرآن میں موجود ہے میرے مسلمانوں سنو فرمایا اگر میرے دو صحابی لڑے ایک قتل ہو جائے دوسرا قتل کر دے تو بھی دونوں جنتی فرمایا دو لڑے ایک قتل ہو جائے دوسرا قتل کر دے تو بھی دونوں اللہ کے نبی کیوں فرمایا دونوں لڑے ہیں تو کسی سچ بات پہ لڑے ہوں گے اپنی ذات کے لیے نہیں لڑے ہوں گے ہو نہیں سکتا شاگرد مصطفیٰ کا ہو لڑے ذات کے لیے لڑے جاگیر کے لیے لڑے جیداد کے لیے لڑے حکومت کے لیے لڑے تخت کے لیے ہنگ کونگ کے مسلمان بھی کم موت کا وقت آیا بیٹی کو بلایا عائشہ ادھر آؤ میں مرنے والا ہوں میرے ذمہ کچھ کرزہ ہے اور کرزہ بھی کیا مجھے جو مہینے کی تنخواہ ملتی تھی وہ کرزہ ہے میں جب مر جاؤں میری فلانی جیداد بیچ کر میرا کرزہ اتار دینا امیر المومنین وہ تو تنخواہ تھی کہا کہیں قیامت کے دن مستوحوں نہ کہہ دے ابو بکر ساری زندگی میرے دین کو دیتا رہا تنخواہ کیوں لی بیوی نے ایک دن حلوہ پکایا میٹھا پکایا ابو بکر آئے عائشہ کی اممہ میٹھا کہاں سے آیا تنخواہ بڑی تھوڑی ہے بیوی نے کہا روزانہ جو آٹا پکاتی تھی تھوڑا تھوڑا بچا بچا کے رکھتی رہی آج اتنا بچ گیا بیچ کے سوجی لے لی حلوہ بنا لیا پک گیا بیت المال کے چوکی دار کو بلایا بیت المال کے خزانچی کو بلایا ادھر آؤ آج کے بعد میرے گھر میں آٹا آنے والا اتنا کم کر دو اس لیے کہ مجھے پتہ چل گیا اتنا کم ہو جائے تو میرے گھر کا گزارات چل سکتا ہے جو ابو بکر آٹا کم کر دے جو ابو بکر تنخواہ بھی کردہ سمجھ کر مرنے کے بعد اتار دے مسلمانوں سمجھ کیوں نہیں آتی کہ وہ ابو بکر فدق کے باگ کیسے کھا گیا جگیروں کے لیے لڑتا رہا ایک آدمی کہتا ہے لکھتا ہے کتاب کے اندر یہ جو غار میں حضور لے کے گئے تھے حضرت ابو بکر کو یہ اس لیے لے گئے تھے کہ کہیں ابو بکر پیچھے رہ گیا تو یہ ابو جہلوروں کو بتا نہ دے دشمن بھی کیے ہو جائے ایک ادھرے میری چوہلی نہ کر دے جسوسی نہ کر دے بھی وہ گیج ہے اب اس بندے سے کوئی بندہ پوچھے ہے بچھلو اگر وہ ساتھ جاتے جاتے بچوں سے ہی کہہ جاتے کہ ابو جہل کو بتا دے نہ میں بھی جا رہا ہوں کیوں بھئے اپنے غلاموں کو کہہ دیتا میں جا رہا ہوں فلانے غار میں جا چھپیں گے ابو جہل کو بتا دے حضرت ابو بکر صدیق کی بڑی بیٹی ہیں حضرت اسمہ کیا نام ہے حضرت اسمہ بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی یہ حضرت عائشہ سے بڑی ہیں اللہ حضرت عبداللہ ابن زرائر کی امہ ہے حضرت اسمہ بنت ابی بکر سب کہہ دو رضی اللہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق غار میں چلے گئے سنویں ابو جہل کی بات صبح جب تلاش شروع کی تو ابو جہل مکہ کے چودریوں کو کہنے لگا میری بات سنو اگر مصطفیٰ اپنے گھر میں نہیں تو ابو بکر کا گھر دیکھو اس تو سوا کدھر جا نہیں سکتا یہ ابو جہل دبی ایمان ایسی کہ ابو بکر تو سوا مصطفیٰ کدھر جا ایتی آج دا مسلمان نہیں نا سمجھ دا ابو جہل کا بھی یہ ایمان تھا آئے دروازہ کٹ کٹ آیا حضرت اسمہ نو سال کی بچی ہے باہر نکلی اببہ کھائیں بچی نے کہا مجھے نہیں پتا مصطفیٰ تمہارے گھر آئے تھے مجھے نہیں پتا ابو جہل نے تھپڑ مارا بچی کا کان پھٹ گیا دیوار کے ساتھ جا لگی خون ماتھے سے نکل آیا دوسرا کافر ساتھ کھڑا تھا کہنے لگا ابو جہل بیٹی ابو بکر ماں بتائے گی نہیں ٹکڑے بھی کر دیں کوئے دیر نہ کر چل کھورا ویک پیر ویک کدر گئے نہیں سمجھے تو ہم نہیں سمجھے کالے کپڑے والے ملنگ نے تھوڑے عقیدے خراب کر چھٹے اللہ انہا کالے آن کو لو بچائے آمین کہلو کالے رنگ والے بلال سے خدا پیار دے نہ کالے ملنگ آن کو لو خدا بچائے ملنگ ننگ دھڑنگ پین دینے پھنگ پھر کہن دینے علی دمہ دم مست کل اندر اللہ انہا کالو بچائے آمین جس پیر دے بزرگ دروار تے جاوے کھوے ہی بیٹھے ہونے دے پھنگ پی رہے ہونے دے سمجھے مسلمانوں نے دے کے بیٹھے ہونے دے بابا جی میں انہوں دس ہو یہ کوڑا میرا لگے گا کے نہیں لگے مارک سکس دے میرے چھے نمبر لگنگے کے نہیں لگے خیر بہا آسمان کے نہیں لگا زمین میں تجھ سے افضلوں میرے سینے پہ اسرائیل رہتا ہے زمین کہنے لگی میں تجھ سے افضلوں میرے سینے پر بولو زور سے میرے آقا نے کہا تین چیزیں ایسی ہیں جن سے شیطان ڈرتا ہے فرمایا میرے عمر کا نام لے دو شیطان بھاگ جائے گا ایک دن جنت اور جہنم بول پڑی جنت کہنے لگی جہنم میکتود سینے پڑی